یہ بات ہے 1995 کی اسٹیلیا اور سری لنکا کی ٹیموں کے ماں بین ملبرون کے مقام پر باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا تھا سری لنکان کرکٹ ٹیم ابھی ٹیسٹ کرکٹ کے اندر نیو تھی اور وہ اس فارمیٹ آف گیم میں اپنی چھاپ چھوڑنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن جس وقت سری لنکان کرکٹ ٹیم اسٹیلیا پہنچی تھی تب تک ان کے آف سپینر متایا مرلی دن خود کو ایک امدہ سپینر منوا چکے تھے اور وہ سری لنکان کرکٹ ٹیم کے لیے ہائیسٹ وکر ٹیکر بن چکے تھے لیکن کچھ سالوں سے لوگوں کے ماں بین ان کے ایکشن کو لے کر مختلف کیا سرائیاں کی جا رہی تھی اور کرکٹ تجزیہ کاروں کا ماننا تھا کہ متایا مرلی دن عام کو ایکسٹینڈ کروا کے بال کرواتے ہیں جسے کرکٹ کے اندر ایک لیگل ڈیلیوری کی بجائے تھرو تصور کیا جاتا ہے اگر ہم باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ کی بات کریں تو سب کچھ سموتلی چل رہا تھا لیکن ایک دم سے اسٹیلین امپائر ڈیرل ہیر نے متایا مرلی دن کی ڈیلیوریز کو نو بال قرار دینا شروع کر دیا اور گراؤنڈ کے اندر موجود پلیئرز اور فینز اس چیز کو لے کر حیران تھے کہ آخر متایا مرلی دن کی گیندوں کو نو بال کیوں قرار دیا جا رہا ہے یہاں تک کہ ڈیرل ہیر نے متایا مرلی دن کی ساٹھ ڈیلیوریز کو نو بال قرار دے دیا اور اب تمام لوگوں کے اوپر یہ چیز واضح ہو چکی تھی کہ متایا مرلی دن کی گیندوں کو گریس قرار کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی ایکشن کی وجہ سے نو بال قرار دیا جا رہا ہے پہلا کویسٹن جو ہمارے ذہن کے اندر اس موقع پر آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسٹریلین امپائر ڈیرل ہیر اپنے موقع کے اوپر درست تھے یہاں پر ہم آپ کو ایک اور چیز بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے کبھی بھی کسی افیشل کی جانب سے متایا مرلی دن کی ایکشن کو لے کر سوالات نہیں اٹھائے گئے تھے جب امپائر ڈیرل ہیر نے متایا مرلی دن کی گیندوں کو نو بال قرار دینا شروع کر دیا تو متایا مرلی دن نے آف سپین چھوڑ کر لیک بریک کروانا شروع کر دی اور کوئی بھی کرکٹنگ سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص اس بات سے واقف ہے کہ لیک بریک کو آم ایکسٹینڈ کروا کے کروانا امپوسیبل ہے لیکن اس کے باوجود بھی ڈیرل ہیر نے ان کی لیک بریک کو بھی نو بال قرار دینا شروع کر دیا جس نے کئی سوالات اٹھا دیئے ابھی اس واقعہ کو لے کر کرکٹ تذیعہ کاروں کے اندر بحث چل ہی رہی تھی کہ متایا مرلی دن ایک اور سکینڈل کے اندر انوال ہو گئے اور اس مردبہ ان کا پھر سے سامنا ایک اسٹیلین امپائر سے ہی ہوا راؤس ایمرسن جو کہ اپنے پہلے میچ کے اندر امپائرنگ کے فرائے سرم جام دے رہے تھے انہوں نے متایا مرلی دن کی سات گینوں کو نو بال قرار دے دیا یہاں تک کہ انہوں نے متایا مرلی دن کی آتھرڈاکس لیک بریک کو بھی نو بال قرار دیا ان تمام چیزوں اور اعتراضات کے بعد اب باری تھی متایا مرلی دن کو خود کو سچا ثابت کرنے کی اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں مختلف بالنگ ٹیسٹ سے گزرنا پڑے گا متایا مرلی دن نے بالنگ ایکشن ٹیسٹ کروایا اور اس کی فائنڈنگز کے اندر یہ چیز منشن کی گئی کہ متایا مرلی دن کے عام میں ایک پیدائشی ڈیفیکٹ ہے جس کی وجہ سے ان کے لیے عام کو سٹیٹن کر کے بال کروانا ایمپوسیبل ہے اور مزید یہ کہ ایمپائر اور کیمراز کے اندر جو چیز دکھتی ہے وہ ایک آپٹیکل اولین ہے اور ٹیسٹ کے اندر انہوں نے متایا مرلی دن کے ایکشن کو کلیر قرار دے دیا اور انہیں نائنٹی نائنٹی سکس کے ورلڈ کپ کے اندر بھی پارٹی سپیشن کی اجازت دے دی ان سارے واقعات کے باوجود بھی متایا مرلی دن نے کبھی ہمت نہ ہاری اور نائنٹی نائنٹی سکس کے اندر سری لنکن کرکٹ ٹیم نے فیفٹی اوور ورلڈ کپ اپنے نام کر لیا اور انہوں نے فائنل کے اندر اپنے پرانے حریف اسٹیلیا کو شکست دی لیکن اس کے بعد متایا مرلی دن نے کبھی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور انہوں نے اپنے کیریر کا اختتام ایزا ہائی ایس وکٹ ٹیکر کیا اور آج بھی ان کا آٹھ سو وکٹ لینے کا ریکرڈ ٹیسٹ کرکٹ کے اندر برقرار ہے جس کو کوئی بھی نہیں توڑ پایا ہے یہ تو دی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ سب ہی کو پسند آئی ہوگی اس سارے واقعات کو لے کر اپنی رائے کا ازار کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن کو ضرور کلک کر دیجئے گا کیپ سپورٹنگ کیپ واشنگ شامی سپیکس